اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب تو جناب ویلکم ٹو این ایڈر ویلو ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب مشہد سے ہم فائنلی رات کے تقریباً دو وجہ مشہد میں داخل ہو چکے تھے پاکستان کے بارڈر کی جو ازمائش تھی وہ پار کر کے دو دن کا مزید اور سفر کر کے ایران کے حدود میز کے جو بارڈر کے بعد کا ایریا ہے ڈیفرنٹ جگہوں سے ہوتے ہوئے ہم مشہد شہر میں داخل ہو چکے تھے یہ بس ٹرمینل تھا اور یہاں پر بھی چیکنگ ہو رہی تھی اور چیکنگ کے بعد ہم فائنلی اپنی ہوتیل کی طرف جائیں گے اور دیکھتے ہیں گے ہمیں ہوتیل پر کس طرح کا کتنی دیر میں روم ملتا ہے تو جناب یہ حرم کے باہر ہم پہنچ گئے ہیں اور یہی آس پاس ہمیں ہوتیل ملے گا یہ حرم کے باہر کا منظر ہے رات کے دھائی بجرے ہیں لیکن لگنی رہ گئے یہ دو یا دھائی بجرے کا ٹائم ہو رہے ہیں اتنی رونک اور حل جل تو جی فرنس فائنلی ہمیں ہوتیل مل گیا تھا اس کے بعد میں نے بیچ میں وہ ریکارڈ نہیں کیا بس ہم ہوتیل پر گئے اور فریش ہوئے کھانا وانا کھایا تھوڑا سا ارام کیا اور اس کے بعد ہم نکل آئے تھے واپس حرم میں جانے کے لیے کیونکہ ہم حرم میں گئے نہیں تھے ہمیں حاضری دینی تھی جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے ہم نے سوچا جاتے ہیں اور جا کے مولا کو سلام دیش کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ پاک سے سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو یہ ایران کی گلیاں ہے مشہد کی اس گلی یہ بلکل سیدھی گلی تھی مارکٹ سے ہوتی ہوئی جو حرم پاکی طرف جا رہی تھی تو یہ ہم حرم کے نزیق آ چکے تھے سہن میں انٹر ہونے کا پہلا مرحلہ یہاں سے ہم انٹر ہوئے آگے ایک جیک بکس بناوا ہے اور یہ ایک شاپ بنی ہوئی تھی جہاں پر ایرانی چیزیں رکھی ہوئی تھی اور کچھ بکس تھی لیکن رات کا ٹائم تھا تو یہ شاپ بن تھی اچھا یہاں پر صبح کا ٹائم ہونے والا تھا فجر کا تو ہم لوگ فجر کا ہی سوچ کے گئے تھے کہ جا کے ہم نماز وغیرہ پڑھیں گے لیکن اندر حرم میں بہت زیادہ رش تھا کسی بھی ٹائم آپ کو حرم خالی نظر نہیں آئے گا رات و دن ہو اتنا ہی رش تو فائنلی فرنس چیکنگ کروا کے نا ہم لوگ اندر انٹر ہو چکے تھے اور یہاں سے بس ہم کیونکہ فرس ٹائم تھے کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی ٹورس بھی نہیں تھا کہ جو ہمیں گائیڈ کرے ہم خود ہی بس دیکھتے دیکھتے اندر زری تک پہنچے تھے کیونکہ بہت بڑے سہن بنے ہوئے پھر ہال بنے ہوئے پھر اس کے بعد جا کے اندر زری مبارک ہے اور یہ لائٹنگ جو کیوئی ہے نا یہ مہارم سے پہلے کی ہے کیونکہ ہم مہارم سے تقریباً پانچے دن پہلے ہی پہنچے تھے تو ہر جگہ روشنی تھی لیکن مہارم میں یہاں کی کچھ اور ہی مناظر ہوں گی یہ لائٹنگ وغیرہ چینج کر دی جائے گی پوری ریڈ لائٹس ہو جائیں گی اور بینرز لگائے جائیں گے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کربلا میں کیا کیا ہوا تھا اینیویز فرنس یہاں سے ہم یہ جا رہے تھے بہت ہی خوبصورت سہن تھا اس سہن میں انٹر ہوئے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم جنت میں داخل ہو چکے ہیں رضا کا روزہ ایسے ہیں جیسے جنت ہے آپ یہ دیکھیں فرنس اندر سے ہال کتنا خوبصورت ہے یہ پورا شیشے کا کام تھا میں اچھا فرسٹ ٹائم تھا تو میں کلپس ریکارڈ کرتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ ایسے نہ ہو کہ ہمیں منع کر دیں کیونکہ کافی جگہ پر منع کیا ہوا تھا کہ اکس ممنون فارسی میں لکھا ہوا تھا اکس ممنون ایسے دیفرن سہن تھے ہمیں یہاں سے انٹری ہوئی تھی سہنے آزادی سے اسی طرح سے سہنے پیغمبر ہی تھا دوسرا سہنے غدیر تھا جہاں پر جو اردو سپیکنگ ہوتی ہیں لوگ وہاں پر ان کے مجالس یا ان کے جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ وہاں پر ہوتے ہیں سہنے غدیر میں یہ میں اس کے بتانی ہوں کیونکہ جو میری طرح فرنڈس نئے جائیں تو ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے اگر آپ وہاں جائیں گے تو وہاں پر قرآن دازی ہوتی ہے کوئی گفت وغیرہ ملتے ہیں ازادار کو جیسے قرآن دازی میں نام نکلا کچھ بھی اچھا سا آپ کو گفت دیا جائے گا اور یہ فرنڈس حرم کا گولڈ کا دروازہ ذری مبارک کا اس کو بہت سا دینا جسے آپ نے جنت کے دروازے کو چونما ہو تو یہ سامنے فیمل کی سائٹ سے پورا رشت تھا کچھ خواتی نماز میں لگی ہوئی تھیں شکرانے کی نوافل ہر وقت عبادت میں آپ کو یہاں پر سب نظر رہیں گے کوئی اس طرح کی عجیب قسم کی باتیں نہیں دنیا سے دور بسرف عبادت اللہ پاک کی اور یہ اندر ذری مبارک جو چھت کے اوپر کام ہوا وہا ہے بہت ہی خوبصورت سونے کا کام اور جو ایرانی تردیشنل کام ہوتا ہے یہ بہت ہی پیارا تھا فائنلی فائنلی بسم اللہ یہ مالا رضا کی روہ زری ہے اندر سے رشت اتنا تھا اور فرس ٹائم جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو بس اس ٹائم عجیب کیفیت ہوتی ہے بہت ہی سکون تو فرنس پاتنگ کرتی کرتے ہیں ہم لوگ جب باہر نکھتے تھے نماز پڑھ کے تو یہ فجر کے بعد صبح فوراں چھ وزرے تھے تو روشنی ہو گئی تھی اور یہ جب بھی آپ نے سنی یہ دھمال تھی وہاں پہ ہوتی ہے مولا رضا کے حرم پہ باہر سہن میں ایک یہ سامیج اوپر چھوٹا سا گمبت نظر آ رہا ہے اس میں لوگ بیٹھتے ہیں پورے ڈریس اپ ہو کے اور بہت ہی پر سکون یہ دھمال ایک مغرب کے ٹائم اور ایک فجر کی ازان کے بعد تو بس یہی ہے خوبصورت سا مولا کا روزہ مولا سب کو نصیب کریں آپ سب بھی جائیں جو جو جانا چاہتا ہے اچھا فرینڈس ازان سننے کے بعد اور وہ دھمال دیکھنے کے بعد میں پتہ چلا کہ ماں کی جو سہن ہے سہنِ ازادی تھا سوری سہنِ غدیر تو آپ وہ بھی جا کے دیکھنے تو میں کل چلیں چلتا ہے اور یہ باہر اس طرح کا خوبصورت سا سہن کا منظر تھا رات کو آئے تھے تو اتنا کلیر نظر نہیں آرہا تھا صبح کو یہ بہت پیارا لگ رہا تھا ہر جگہ یہ پانی ہے اور اس طرح سے پیچ میں ایک فیمس ہے سونی سبیل کے نام سے مولا رضا کی سبیل وہ پانی ہوتا ہے کہ اس کو شفا کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو بھی پیئے تو وہ شفایاب ہو جاتا ہے مریض تو ابھی ہم آگے بڑھیں گے سہنِ غدیر کی طرف جہاں پر پاکستان یا اردو سپیکنگ لوگوں کے لیے ایونٹس ارینج کیے جاتے ہیں تو یہاں پہ بس جی یہ جناب امی بیٹھی بھی تھی سوچ رہی ہیں پتہ نہیں کیا دیکھ رہی تھی یہ ہم سہنِ غدیر میں موجود ہیں فرنڈس یہ ہے سہنِ غدیر تو بس یہی پہ ہم آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں فرنڈس آگے کی میں آپ کو زیادت کروں گے اگری ویلوگ میں تب تک کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کرتی جائے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ میرا مولا رضا ہے